میں ہمارے پردے سچے ہوں جن کو پارٹی نے بڑی مضبوط ذمہ داری دی ہے اور الحمدللہ بہت بے باگی کے ساتھ وہ مجلس کو چناؤ لڑوا رہے ہیں میری مراد میرے رفیق جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامند برکاتوں سے گزارش کر رہا ہو وہ پردے سچے ہوں ہیں تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں تمام لوگوں سے میں یہ درخواست ہے کہ وہ تمام لوگ اس بات کو توجہ فرمالیں کہ ہم لوگ میزبان ہیں اور آنے والے تمام لوگ ہمارے مہمان ہیں اور بجنور کے بارے میں جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بجنور کے لوگ ہمیشہ میزبانی میں اپنے دلوں کو بشا دیتے ہیں اپنے دلوں کی اپنی آنکھوں کی پلکوں کو مہمانوں کے لیے بشا دیتے ہیں لوگ وہی دیکھنے کے لیے میرٹ سے سہارنپور سے لکھنو سے اور ہمارے حیدر آباد سے یہاں لوگ تشریف لا رہے ہیں کہ مولانا عثمان جس بات کو آپ کہتے تھے آج ہم وہاں پہنچ کے یہ چیز دیکھنے آ رہے ہیں میرے دوستو یہ میری عزت کا سوال ہے میرے بجنور کی عزت کا سوال ہے میرے علماء کی عزتوں کا سوال ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ درخواست ہے آپ وہی پیغام امت کو دو جو آپ نے آج سے پہلے ہزاروں سال سے یہ پیغام امت کو پہنچا رکھا ہے کہ بجنور مہمان نوازی میں ایک نہیں ہزاروں نہیں تمام ملکوں سے آگے بڑھا ہوا ہے میرے عزیز دوستو اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں الحمدللہ اللہ اللہ جمع بين القلوب برباطل اسلام سبحانہو یدعو الہ دار السلام ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان محمد عبدوه ورسولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا هذا سراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعو السبول فتفرق بکم عن سبیلی فرد قائم ربط من لسے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط من لسے تنہا کچھ نہیں موجہ دریام اور بیرون دریا کچھ نہیں میرے عزیز ساتھیوں آپ اور ہم ایک لڑی کے اندر پیوئے ہوئے ہیں آپ اور ہم کسی کے غلام ہیں آپ اور ہم کسی شخصیت کے غلام ہیں جس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز ساتھیوں یہ وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کے وجود کو پہچانایا اور قرآن میں اشرف المخلوقات کا اگر خطاب ملا ہے تو وہ ہم لوگوں کو ملا ہے میرے عزیز ساتھیوں میں تقریر کرنے کے لئے زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ عرض یہ کروں گا کہ آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کے وجود کو پہچاننا پڑے گا جس طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہچانا اور جب اپنے آپ کو پہچانا تو لاکھوں کروڑوں کافروں کے درمیان گھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ اے چچا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں متوں کے خلاف نہ بولوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ان کے اپوزٹ نہ جاؤں تو میرے چچا کان کھول کر سلو کہ اس ہاتھ میں آپ سورج رکھ دو اور اس ہاتھ میں آپ میرے چاند رکھ دو میں اپنی بات سے واپس نہیں آؤں گا میں اپنے آپ کے پیر پیشے نہیں اٹھاؤں گا میرے چچا آپ کو ہٹنا پڑے گا میرے عزیز ساتھیو ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں اگر اس کے بال سفید ہوئے تو قرآن کہتا ہے فستقم کما عمرتا کہ اے نبی تم استقابت کے ساتھ وہ کام کرتے رہو جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ اس نبی نے استقامت کے لیے اپنی داری کے اور بہت سفید کر لیے تو آپ بھی استقامت کے ساتھ مجلس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے خدا کی قسم آپ ایک ووٹ ڈالو گے ہزار ووٹوں کی گنتی ہوگی بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک و آخر دعوانا للحمد اللہ